اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تک اللہ وزرو ما باقی من الربا ان کنتم مومنین عزیز دوست و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سورة البکرہ آیت نمبر دو سو اٹھتر تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ سود بالکل حرام ہو چکا ہے اب کسی نے سود کی کچھ رقم لے لی تھی اور کچھ اگر باقی ہے تو وہ بھی حرام ہے وہ بھی نہیں لینی اس کو بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو پھر اس کو چھوڑ دو جو باقی رہتا ہے تو سود کا جو بھی حساب کتاب باقی رہتا ہے وہ نہ لو اس کو چھوڑ دو تو یہ اس آیت میں اللہ نے دو طرح سے ڈرا کے فرمایا ہے ایک تو یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو تم پھر آخر میں فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تمہارے اندر ایمان ہے تو اس کو چھوڑ دو پڑتے ہیں اس کو ارشاد ہے یا ایہ اللہزین آمنو اے ایمان والو یا ایہ اللہزین آمنتک اللہ اب نتک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو نتک اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا ایہ اللہزین آمنتک اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وَا ذَرُو ذَرُو مِن چھوڑ دو وَا ذَرُو اور چھوڑ دو مَا جو کچھ کے باقیہ جو باقی رہ گیا مِنَرْرِبَا سُودھ میں سے یعنی سُودھ میں سے جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی چھوڑ دو وہ بھی نہ لو اگر کسی نے سُودھ لیا کچھ لے لیا کچھ باقی رہ گیا تو جو باقی رہ گیا ہے وہ اب نہ لو کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ حرام ہو گیا ہے اس کا لینا بھی حرام ہے لہٰذا سُودھ کا جو باقی رہ گیا ہے حصہ وہ بھی نہ لو اِن کن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے مومن ہو تو پھر سُودھ کا باقیہ جو رہتا ہے وہ بھی نہ لو وہ بھی تم پر حرام ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بیان فرما دیا زمانہ جہالت میں بھی یہی حالت ہوتی تھی کہ سُودھ کی رقم جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ اصل سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور لوگوں کو واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا تو سُودھ کی رقم دینے کے لیے پھر اور سُودھ پر رقم لینی پڑتی تھی حالات بہت خراب ہو جاتے تھے بنوں کے اور عرب میں یہ سُودھ کا رواج پھیلا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے سُودھ کو حرام قرار دیا تو تمام مسلمانوں نے بھی سُودھ کو حرام قرار دے کر اللہ کے حکم کو مان لیا اور سُودھ کے تمام معاملات ترک کر دیئے کچھ لوگوں کی جو سُودھ کی بقیہ رقمیں رہتی تھی تو ان میں تھوڑا تقرار پیدا ہوا اور تب یہ آیت نازل ہوئی اب ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنی ثقیف انہوں نے سُودھ پہ کرزہ دیا ہوا تھا پیسے دیئے ہوئے تھے دوسرے قبیلے والوں کو جو بنی مخزوم کے تھے اب بنی مخزوم کے آپس میں یہ تھے یعنی بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سُودھی معاملات کا جو معاملہ تھا بنی ثقیف والوں نے بنی مخزوم والوں سے سُودھ کی بقیہ رقم جو رہتی تھی اس کا مطالبہ کر دیا جب سُودھ کا لیندین مسلمان پر حرام ہو چکا تھا بنی ثقیف والے مسلمان نہیں تھے جبکہ بنی مخزوم والے مسلمان ہو چکے تھے اب بنی ثقیف کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لئے انہوں نے بنی مخزوم سے بقیہ سُودھ کا مطالبہ کر دیا بنی مخزوم والوں نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد ہماری کمائی تپاک ہے ہم اس کمائی سے سُودھ کی ادائیگی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں سُودھ کی جو رقم ہے وہ حرام بطور قرار دے دی گئی ہے اللہ کے حکم سے تو ہم یہ اب ادائیگی نہیں کریں گے یہ جگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ امیر حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ امیر مکہ کے جو تھے وہ تھے عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے سامنے یہ جگڑا آ گیا دو قبیلے والوں نے یہ جگڑا ادھر پیش کر دیا بنی سقیف والے قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارا سود جو ہے وہ بنی مخزوم والوں سے لے دو تو یہ معاملہ ہے تو یہ معاملہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے یعنی عطاب بن اسید جو کہ امیر مکہ تھے انہوں نے یہ سارا معاملہ سارا جھگڑا لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف بھیج دیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ شریف یہ معاملہ لکھا ہوا پہنچا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی یا ایہ اللہ زین آم نت اللہ وزرو ما باقی من ربا ان کنتم مومنین اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے جو انہوں نے نہیں دیا اسے چھوڑ دو اگر واقع تم ایمان لے آئے ہو تو اس پر آگیا تو یعنی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے سابقہ تمام معاملات ختم کر دیے گئے یعنی یہاں پر حکم آگیا کہ پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے یہ قانون رائج کر دیا گیا لہٰذا مسلمان اس قانون کے پابند تھے حجت الودا پر رسول اللہ صلی اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ قانون جو اللہ نے کلام پاک میں اپنی آیات میں بیان فرمایا ہے تو یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر ارشاد ارشاد فرمایا گیا کہ جاہلیت میں کیے گئے تمام سودی معاملات منسوخ کر دیے گئے ہیں اور اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی سود کی زیاد رقم نہیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود منسوخ کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ نے جب سود حرمت کا اعلان فرمایا اپنے خطبہ میں خجت الودا کے موقع پر تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی کثیر اور بھاری رقم تھی جو لوگوں سے لینا تھی اور اس میں زیادہ تار وہ کافروں سے ہی لینی تھی تو وہ ساری معاف کر دی گئی ختم کر دی گئی کیونکہ اللہ کا حکم جو آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ نے اعلان فرما دیا اب اس جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس آیت کے حوالے سے بیان فرما دیا اور امیر مکہ جو تھے ان کو جواب بھیجا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ جو بکیا سودھ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اگر وہ نہ چھوڑیں اور جھگڑے کا یا لڑائی کا پروگرام بنائیں تو آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دو تو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کو بنی سقیف والے جو سودھ کی بکیا رقم مانگ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں ان کو بتا دو کہ یہ بکیا جو رقم ہے اس کو چھوڑ دو اور کیونکہ اللہ کا حکم آگیا ہے تو اب یہ معاملے سودھ کے ختم ہو گئے ہیں مسلمانوں سے آپ سودھ نہیں لے سکتے اور نہ مسلمان آپ سودھ لیں گے تو لہٰذا سودھ کا معاملہ ختم اصل رقم ہی دینی پڑے گی اور آپ نے فرما دیا اس جواب میں کہ اگر وہ بنی سقیف والے یہ بات نہ مانے تو پھر آپ ان کے خلاف اعلان چاہے وہ ریاست ہو چاہے ملک ہو چاہے انفرادی طور پر مسلمان ہو وہ نہ سودھ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے اور نہ کسی غیر مسلم سے یا دوسروں سے سودھ کاروبار کر سکتا ہے نہ ان کو کرا سکتا ہے یا سودھ کا لین دین مکمل طور پر حرام ہو گیا حتی کہ رسول اللہ نے حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ سودھ کھانے والا کھلانے والا سودھ یعنی دینے والا لینے والا سودھ کی گواہی دینے والا اور سودھ کا وہ مسبدہ لکھنے والا یہ سب جو ہیں برابر کے گناہ میں شریک ہیں اور ان سب پر لانت ہے تو یہ مجران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ ایک مہیدہ کیا تھا جس کے تحت اسلامی حکومت میں اندرونی خود مخشاری ان کو دی کہ وہ وہاں رہ سکتے ہیں اسلامی حکومت میں لیکن فرما دیا گیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ان کو بتا دیا گیا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے اسلامی حکومت میں تو یہ سارا مہیدہ منسوخ ہو جائے گا اور پھر تمہارے اور ہمارے درمیان حالت جنگ قیم ہو جائے گی تو یہ رسول اللہ نے عیسائی جو نجران کے تھے ان کے ساتھ جو مہیدہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت جس جو آپ صلی اللہ کے اندر سی مدینہ کی اسلامی حکومت اس میں وہ رہیں گے وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں لیکن فرما دیا گیا کہ تم لوگوں نے سودی کاروبار نہیں کرنا اگر سودی کاروبار کیا تو پھر یہ مہیدہ سارے کا سارا منسوخ ہو جائے گا جو آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھ کر اب اسلامی حکومت مسلمان ملک کو اور مسلمان ملک کسی سے کیا سود کا مہہدہ کر سکتا ہے سودی طور پر کرزہ لے سکتا ہے تو یہ تو حرام ہے تو اس طرح اس طرح تو اس بندے کو جو ایسا کرتا ہے اور اس کے لئے تو یہاں سزا جو ہے اس کے بارے میں جو علماء کا اور ان قرآن پاک آیات اور جو ہے احادیث کے مطابق جو فیصلہ ہے کہ وہ جو بندہ جو سود کا جب کہ اسلام پہ قیم ہے مسلمان ہے کلمہ بھی پڑتا ہے حکمران ہے اسلامی ملک کا اگر پھر بھی وہ سود کے اوپر قیم ہے اور اس کے بارے میں ابن کسیر تفسیر میں موجود ہے کہ سود سے باز نہ آنے پر اس کی گردن اڑا دی جائے تو اب یہ حالت ہے تو اس لیے جو ہے یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے یعنی اگر اسلامی قانون ہو تو پھر اس میں یہ ہے کہ ایسا بندہ جو سود کا ایگریمنٹ کرے اور اس کو آگے چلائے اور اللہ کے حکم کے بعد جب کہ وہ مسلمان ہے اس کے اوپر اللہ کا حکم قرآن پاک آ چکا ہے پورے کا قرآن موجود ہے اور احادیث بھی موجود ہیں اسلام پورے کا پورا موجود ہے اس کو ایک طرف رکھ کے پھر بھی وہ سود کا کاروبار کرتا آپ کو سنایا تھا کہ مسند احمد میں حدیث عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ سود کا ایک درہم جو ہے چھتیس بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے تو جو شخص سود کے کاروبار میں شامل ہوتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود غالب ہو جائے تو انہوں نے یعنی بستی والوں نے اپنی جانوں کے لیے اللہ کا عذاب حلال کر لیا تو گویا جس بستی یا جس علاقے میں یا جس ملک میں یہ زنا اور سود عام ہو جاتا ہے یہ چل رہا ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے چکے ہیں وہ کسی وقت بھی پھر آ سکتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سود خور ہوگا نا قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تو اپنا بندوق پسٹول اور جو بھی تیرے پاس ہاتھیار ہے وہ اٹھا لے اور آ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جا تو گویا سود جو ہے اتنا بڑا سخت ہے کام جس کو اللہ اتنا زیادہ نفرت کرتا ہے اور اللہ کا غصہ جو ہے وہ غزب جو ہے وہ اور زیادہ ہو رہتا ہے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر پھر بھی عمل نہیں کرتا اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس لئے جو سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اور اس میں یہ ہے کہ جو کرزہ اگر کسی کو دیا ہوا ہے تو اس میں جو رقم اصل ہے وہ واپس لینی ہے سود واپس نہیں لینا اس کے اوپر اگر سود ہے تو وہ نہیں لینا تو جو شخص نادار ہو تو یعنی اس نے کرز لیا ہے تو پھر جس نے کرز دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ڈھیل دے تاکہ وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالی اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں اور اس کی تکلیف اور مصیبتیں دور ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ تنگی والوں پر کشادگی کرے یعنی جو تنگ حال ہیں ان کی مدد کرے ان کو دے لیکن ان کو دیتا ہے قرض نہ دے بلکہ ان کو قدمت کرے اگر قرض بھی دے تو ان کو کوشش کرے معاف کر دے اگر یا پھر ان کو ڈھیل دیتا جائے ایسی طرح سے کہ سختی والے کو ڈھیل دے اگر کوئی بندہ سختی نہ کرے اور ڈھیل دے جس سے کرز لینا ہے تو اللہ قیامت کے دن بھی ایسے بندے کو سختی سے بچائے گا اور اسے ڈھیل عطا فرمائے گا تو یہ کتنی بڑی شان ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت جاری اور ساری ہو جائے تو ارشاد جو اللہ کا اس میں آیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ مکمل طور پر سود کو حرام قرار دیا اگر کسی کا سود کا کاروبار کوئی رہتا تھا کچھ لینڈ تھا اللہ فرماتا ہے وہ اگر بیچ میں کچھ رہتا ہے تو وہ باقی جو باقی رہ گیا منر ربا سود میں سے جو باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو مومن ہو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بڑی خوبی سے بیان فرمائی ہیں کہ پہلے فرمائے یا ایوہ اللہ ایمان والو آگے فرمایا اللہ سے ڈر ہو یعنی کہ اس کا مطلب تنبیہ کر دی گئی کہ اگر تم نے جو سود ہے اس کو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اللہ سے ڈر ہو اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے تو یہ چھوڑ دو پھر آگے جو ہیں جو باقی رہ گیا کہ اگر بندہ نہیں چھوڑتا تو اس کا ایمان ختم ایمان سے وہ خالی ہو جائے گا گویا جو سود کا جو کام کرتا ہے اور اللہ کا حکم آگیا قرآن پاک کے کتنی آیتوں میں آیا ہے تقریبا سات آیتیں تو ہے نا اس کی جس میں منع کیا گیا ہے اور سختی سے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سلام کے خلاف جنگ کرنے کے برابر کہا گیا ہے اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو دیکھیں اتنا زیادہ سخت گناہ ہے جو اور اتنا اللہ کے غزب کو زیادہ کرنے والا یعنی یہ ایسا ظلم ہے اور ایسا گناہ ہے جو کے بندہ دیترین بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں جی میں اللہ کا حکم آگیا پھر بھی وہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اس لیے جو ہے سود جس جگہ عام ہو جاتا ہے اس جگہ کہت ہو جاتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے اس لیے وہاں پر پانی بھی کم ہو جاتا ہے اور پرابلم پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے جس جگہ رشوت عام ہو جاتی ہے ان لوگوں پر کافروں کا خوف اور روب داری ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہیں مسلمان ملکوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور سود کا کام بھی کرتے ہیں اور بینک سارے اسی پہ چل رہے ہیں اور جو قومی بچت سکیمے ہیں اور وہ اس میں پیسہ جمع کرا کے سود کھاتے ہیں اس کو نام بچت کا اور منافقہ دے کر خوش ہوتے ہیں اور اس طرح ہر چھ مہینے بعد یا ہر سال بعد اس کے پیسے لے کر اپنا گزارہ چلاتے ہیں تو یہ گزارہ شزار نہیں ہے بعض بینکوں میں تو باز جگہ پر انہوں نے منتلی بنایا ہوا ہے کہ آپ کی منتلی آپ اتنا پیسے جمع کرا دے پچاس ہزار ساٹ ہزار اور آرام کھا کھا کر جو ہے بندہ جو ہے آپ بتائیں پھر اللہ کے خلاف جنگ کرنے والی بات ہے تو یہ اللہ کے ساتھ جاتی ہے اللہ کے غزب کو بھڑکانے والی بات ہے دعوت دینے والی بات ہے کہ آئیں اللہ میں تیار ہوں لڑنے کے لئے تیرے ساتھ کتنا گناہ ہے اگلی آیت میں یہی آئے گا کہ ہم اللہ یسود کھانے والے جو ہیں یسود والے جو لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو اس طرح کا گناہ ہے یہ اللہ تعالی ہمیں سود اور اس کے تمام اثرات سے محفوظ فرمائے اور اس کی حلال عطا فرمائے اور سود آپ ب Debbie سود آپ محفوظ شروع آپ فرمائے Wat آپ عطا Deutschland